بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کل سلسل ٹریول کر رہا ہوں ٹریولنگ کے درمیان ہی مجھ کو ایک بہت ہی افسوسناک خبر ملی کہ پاکستان میں ننکانہ صاحب میں کچھ لوگوں نے جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں گز کر توڑ پھوڑ کی اور سکھ بھائیوں کے خلاف بہت ہی نفرت والے نعرے لگائیں مجھے تو ابھی تک یقین ہی نہیں ہے کہ یہ خبر صحیح بھی ہے کہ نہیں کچھ لوگوں کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ خبر بالکل غلط ہے لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ایک میسج میں پاکستان کی سرکار کو اور پاکستان کے تمام پبلک کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ سکھ بھائیوں کے کسی قسم کا اس طرح کا اقدام یہ پورے ریجن کے لیے بہت نقصان دے ہوگا اور اس کا نقصان سب سے زیادہ بھارت کے مسلمانوں کو ہوگا پاکستان کی حکومت کو کجی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کی جلد سے جلد انکوائری کرائے ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرائے اور جو لوگ بھی اس حرکت کے مجرم قرار پائیں ان کو سخت سے سخت قانون کے مطابق سزا دی جائے میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں مانیورٹیز کے ساتھ بہت اچھا سلوک ہو رہا ہے اور چونکہ اس وقت یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ ہمارے دیش کے پڑوسی ملکوں میں مانیورٹیز کے ساتھ بہت خراب سلوک ہوتا ہے اور ہر طرف سے یہ پروپیگنڈا غلط ثابت ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ جنتکاریوں نے کچھ سازشیوں نے یہ حرکت کی ہو تاکہ دنیا کو یہ بتانے میں آسانی ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے میں تمام سکھ بھائیوں بہنوں ماتاؤں اور نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایک اچھی شروعات ہوئی ہے سکھوں مسلمانوں شلول کاف شلول ٹرائب او بی سی لنگائت بودیسٹوں کرشنز ان سب کے درمیان جو بھائی چارے کی کہ جو ماحول بھارت میں بن رہا ہے اس ماحول کو کسی بھی طرح کمزور نہ ہونے دیں ہر ممکن طریقے سے اس ماحول کو تقویت پہنچائیں میں پوری امید کرتا ہوں سکھ لیلرشپ سے بھی انٹلیکٹوال سے بھی دھارمک گروہوں سے بھی جتھدار صاحب سے بھی اور تمام مذہبی رہنماوں سے کہ وہ اس موقع پر اپنا کردار ادا کریں گے اور پاکستان میں اور دوسرے مسلم ملکوں میں موجود تمام دھرموں کے دھرم اسطلوں کی خود حفاظت کریں گے یہ ذمہ داری پاکستان کی گورنمنٹ کی بھی ہے اور پاکستان کی عوام کی بھی ہے اور میں پاکستان کی علماء سے بھی بڑے احترام کے ساتھ یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سخترین لفظوں میں اس قسم کی کوئی حرکت اگر ہوئی ہو تو اس کو کنڈم کریں اور سکھ بھائیوں کو یقین دلائیں میں امید کرتا ہوں کہ میری اس گزارش پر سب لوگ کاندھریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اور پروز کے سب ملکوں میں اور پوری دنیا میں امن و شانتی قائم ہو انصاف کا نظام قائم ہو خدا حافظ بہت بہت شکریہ